دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی خطے میں اہمیت کے بارے میں جس کی وجہ سے امریکی صدر پاکستان کی مدد حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری انتظامیہ کو حرکت میں لا چکے ہیں ہم بھارت کی ناکامیوں کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا امریکہ واقعی یہاں سے اپنا انخلاق کرنا چاہتا ہے اور کیا امریکہ پاکستان کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے تو دوستو جاننے کے لیے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ پندران دسمبر کو ایک خاص دورہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ امریکی صدر نے جو حالی میں پاکستان کے وزیر آزم سے امن کے لیے فعال کردار ادا کرنے کی جو درخواست کی اسے آگے بڑھایا جا سکے پچھلے ایک ماہ کے دوران پاکستان کے ہمسائے ملک میں امریکی افواج کے خلاف کاروائیاں کافی دیز ہو چکی ہیں دوسری طرف سفارتی سرگرمیوں میں بھی غیر معمولی تیزی آ چکی ہے امریکی خصوصی ایلچی نے بھی پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کی ہے دوسری جانب ماسکو میں بھی امن کے لیے ایک کانفرنس ہو چکی ہے امریکی پہلے بھی جانتے تھے کہ پاکستان کے بغیر کامیابی حاصل کرنا مشکل ہے پہلے وہ پاکستان پر دباؤ کے ذریعے یہ مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن یہ بات اب سب پر واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان کے بغیر کامیابی ممکن نہیں اور پاکستان کسی کے دباؤ میں نہیں آتا سب کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ پاکستان اس خطے کی اہم طاقت ہے پاکستان کی بہادر افواج اور آئی ایس آئی کی طاقت اور پیشہ وارانہ صلائطوں کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے جیسا کہ اب جانتے ہیں کہ بھارت بھی ہر وقت پاکستان کے خلاف ساتھوں میں مصروف رہتا ہے اور پاکستان کے خلاف اپنے ناپاک مقاصد پر اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے لیکن پاکستان کی بہادر افواج نے اس کے ہر ناپاک منصوبے کو ناکام بنایا ہے اور اس کے اربوں ڈالر ضائع کر دی ہیں بھارت کی خفیہ ایجنسی راہ اس وقت پاکستان کے خلاف مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت نے پاکستان کی آئی ایس آئی پر الزام لگایا تھا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے بھارت کے ایک سائنسزان کے ذریعے ان کے سوپرسونک مزیل بھراموز کی ٹیکنالوجی کو حاصل کیا ہے اس بات کی تصدیق تو نہیں ہو سکی کہ پاکستان نے بھارت کو روس کے دیئے ہوئے اس سوپرسونک مزیل کا ڈیٹا حاصل کیا ہے کہ نہیں لیکن بھارت پاکستان کی خفیہ ایجنسی سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ اسے مکمل یقین ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی اپنے کام میں اس قدر ماہر ہے کہ جس کام کو کرنے کا سوچ لیتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں اگر بھارت کی راہ ایجنسی کی بات کی جائے تو جہاں سے اس کی سوچ ختم ہوتی ہے پاکستان کی خفیہ ایجنسی کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے دوستو آپ کسی بھی ویب سائٹ کو وزٹ کر کے دیکھ لیں ہر ویب سائٹ پر پاکستان کی آئی ایس آئی کی رینکنگ کو دنیا بر میں نمبر ون دکھایا گیا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی افوائیٹ کی طاقت اور صلاحیتوں کو تسلیم کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت جو روزے اول سے ساشیں کر رہا ہے ابھی تک نکامی کا مو دیکھ رہا ہے بھارت جانتا ہے کہ پاکستان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں یہی وجہ ہے کہ بھارت پاکستان پر بالا دستی حاصل کرنے کے لیے ہتھیاروں کے ڈھیر خرید رہا ہے لیکن جنگیں ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبے اور اچھی انٹیلیجنس سے جیتی جاتی ہیں دوستو اچھی خبر یہ ہے کہ حالات کے جبر نے امریکی صدر کو رفتہ رفتہ اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ پاکستان کے تعاون کے بغیر یہاں پر کامیابی ممکن نہیں ہے لہٰذا اسکری ڈو مور کی پالیسی آہستہ ایسا پاکستان سے سفارتی ڈو مور کی فرمائش کی جانب شفٹ ہو رہی ہے اس تناظر میں واشنگٹن پوسٹ کو پاکستان کے وزیراعظم کا انٹرویو اور امریکی سینٹ کی مسلح افواج کمیٹی کے روبرو امریکی سینٹرل کمانڈ کے نامزہ سربرا جنرل کینٹ مکینزی کے بیان کو جولنا پڑے گا امران خان نے واشنگٹن پوسٹ کے انٹرویو میں سیول اور اسکری قیادت کے اس تازہ تقراری موقف کو دہرایا کہ پاکستان آئندہ کسی اور کی جنگ نہیں لڑے گا پاکستان اب امریکہ کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہے گا بلکہ پاکستان چین کی طرح امریکہ سے بھی برابری کے تجارتی رشتے استوار کرنا چاہتا ہے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربرا جنرل مکینزی نے سینٹ کی مسلح افواج کمیٹی کے سامنے کہا کہ اس جنگ میں ہمارے مخالفین کی تعداد ساٹھ ہزار کے لگ بگ ہے اور امریکی اور نیٹو فائد کی تعداد سولہ ہزار ہے جس قدر ہمیں جانی نقصان ہو رہا ہے وہ طویل المیاد سطح پر نقابل برداشت ہے لہٰذا امن کے لیے اور باوقار ان خلا کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھوننا ہی پڑے گا بقول جنرل مکینزی پاکستان جانتا ہے کہ اس کے بغیر امریکہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا لیکن پاکستان کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ہمیں پاکستان کو کوئی پرکشش پیشکش کرنا پڑے گی یعنی پاکستان امریکہ سے مستقبل کے تعلقات کے تناظر میں چینی اور روسی کیم میں جانے کے نتیجے میں زیادہ پرائطماد ہونے کے سبب امریکہ سے ماضی کی غلطیوں کے براکس ایک بڑی ڈیل کا خوش مند ہے گویا اب امریکہ کی کسی بھی امداد کی آفر سے کام نہیں چلے گا بلکہ پاکستان کو اعتماد میں لینا پڑے گا اور پاک بھارت تعلقات میں پاکستانی علاقائی مفادات کا بھی ازالہ کرنا پڑے گا لیکن دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ واقعی امن کا خوش مند ہے اور یہاں سے انخلاص چاہتا ہے اور اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے اس وقت وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا میں یہ واحد ملک ہے جہاں واضح امریکی فوجی طاقت مجود ہے اگر امریکہ یہاں سے اپنی فوجی مجودگی کو ختم کر دیتا ہے تو پھر سوائے خلیج کے اس پورے خطے میں کوئی معثر امریکی اڈا نظر نہیں آ رہا اس وقت امریکہ ایسے ملک میں مجود ہے جس کی جیغرافیائی لوکیشن ایسی ہے کہ اگر اس ملک کو ایک امریکی تیارہ بردار جہاں تصور کر لیا جائے تو اس کے ریڈار پر بیک وقت روس چین اور ایران کو دیکھا جا سکتا ہے مہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کبھی بھی یہاں سے مکمل انخلا نہیں کرے گا کیونکہ یہاں سے حد دھوکار وہ روس چین اور ان کے علاقائی اتحادیوں کو یک طرفہ واک ور دینے کی غلطی کبھی نہیں کرے گا اس بابت حالی میں امریکی مسلح افواج کے سب سے سینئر جنرل اور جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے سربراہ جنرل جوزف ڈنفرڈ نے واشنگٹن پوسٹ کو جو انٹرویو دیا ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جنرل جوزف کا کہنا ہے کہ امریکہ کو یہاں سے مکمل انخلا کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ اس سے امریکہ کا اس خطے پر اثر و رسو ختم ہو سکتا ہے اور نو گیارہ جیسے واقعات دوبارہ ہو سکتے ہیں ہمیں اپنا دب دبا قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں مجود رہیں مہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ یہاں سے بالکل نہیں جانا چاہتا لیکن وہ اپنے ہونے والے نقصانات کو روکنے کے لیے پاکستان سے تعاون کا خوش مند ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پاکستان کے پاس یہ صلاحیت مجود ہے اور پاکستان کے تعاون سے امریکہ اپنے مقاصد پورے کرنے میں بہ آسانی کامیاب ہو سکتا ہے جنرل ڈنفرڈ کا کہنا ہے کہ اس خطے میں مسلسل فوجی اور سفارتی دباؤ برقرار رکھنا امریکہ کے مفاد میں ہے تاکہ جنوبی ایشیا میں امریکہ کے مستقل سٹریٹیجیک اقتصادی اور سفارتی مفادات کو محفوظ کیا جا سکے جنرل جوزف کے مطابق جبوتی اور پاکستان میں چینی بحری مجودگی علاقے میں امریکہ کی اسکری بالا دستی کے لیے سنگین خطرہ ہے چینی صدر زی پانگ گدشتہ برس واضح کار چکے ہیں کہ وہ ایک ایسی عالمی طاقت بننا چاہتے ہیں جس کی دنیا کے کسی بھی کونے بلخصوص چینی دلچسپی کے علاقوں تک بروقت سٹریٹیجیک رسائی ہو سکے مہرین کا کہنا ہے کہ اگر جنرل ڈنفرڈ کے بیانات کا اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے مغرب کے ملک میں ایسا امن چاہتا ہے جس سے آنے والے وقت میں اس کی علاقائی سٹریٹیجیک موجودگی متاثر نہ ہو اس کا مختصر اور آسان مطلب ہے گریٹ گیم پارٹ ٹو دوستو آج کے لیے اتنا ہی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ مطلب ہے